والسلام علیہ السلام 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 منسوق ہو گئی فلاق آیت منسوق ہو گئی یا کہہ دیتے ہیں رفعی دین کرنے کی حدیث منسوق ہو گئی ہے تو ذرا سا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نسخ ہے کیا ناسخ کیا ہے منسوق کیا ہے آج کے درسے میں اسی سبق کو النسخ یہ اصل ہیڈنگ ہے اس کہتا ہے تعریف النسخ والناسخ یعنی تعریف النسخ والمنسوق یعنی تعریف المنسوق نسخ ناسخ اور منسوق کی تعریف نسخ ناسخ اور منسوق کی تعریف اولا تعریف النسخ والناسخ والمنسوق سب سے پہلے نسخ ناسخ اور منسوخ کی تعریف جب ہم اسے سمجھ لیں گے کہ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے تعریف کیا ہوتی ہے ناسخ کی کیا تعریف ہوتی منسوخ کی کیا تعریف ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس حوالے سے اگر کوئی اشکال ہے نسخ کے حوالے سے یا جو باتیں نہیں انشاءاللہ انہی تعریفات کی روشنی میں زیادہ تر مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ایک مفسر کے لئے یا جو قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اس باب کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس سبق کو جاننا بہت ضروری ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کا بعض حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ابھی قرآن کے آیت موجود ہے تو اس سے مسائل کا استمباد کیا جا رہا ہے تفسیر کی جا رہی ہے مانا اس کا بیان کر کے کوئی حکم مستمبت کیا جا رہا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حکم ایسا ہے جو منسوخ نہیں ہوا لیکن اس کو منسوخ قرآن دیا جا رہا ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری تعریف النسخی لوگ ہے سب سے پہلے نسخ کی لغوی تعریف دکشنری میں نسخ کس کو کہتے ہیں عربی دکشنری میں نسخ کس کو کہتے ہیں اس کا دو معنی ہے عربی دکشنری میں نسخ کا دو معنی ہے ایک معنی ہے کسی چیز کو نقل کرنا اتارنا کافی کرنا جیسے بک دیکھ کر کے ہم اپنی کافی میں لکھتے ہیں جیسا اس میں رہتا ہے ویسے اس میں نقل کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں نسخ کافی کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ کافی کرنا یہ کیا ہے نسخ دوسرا معنی آتا ہے نسخ مٹانا زائل کرنا ختم کر دینا ان دونوں لغوی معنی میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نیائیت کریمہ نادل فرمائی ہے یعنی دونوں معنی میں نسخ کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم استعمال کیا پہلا معنی کیا ذکرے کیا گیا اترنا اسی کیلئے کہا فَيُقَالُوا نَسَخَ زَيْدٌ الْكِتَابُ یہ کربی مثال ہے کہا جاتا ہے کہ زید نے کتاب سے نقل کیا قوپی کیا اِذَا نَقَلَهُ اَن مُعَارَضَتٍ یہ کب بولا جاتا ہے جب اسی جیسا دوسرے مقام پر وہ زید نے کتاب سے نقل کر دیا وَنَسَخْتُ الْكِتَابُ اَنَقَلْتُ مَا فِي یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے میں نے کتاب نسخ کر دیا مراد کیا ہے میں نے کتاب میں جو چیزیں تھی اس کو نقل کر لیا قوپی کر لیا وَمِنْهُ قَلُ اللَّهُ تَعَالَى قَلُ اللَّهِ تَعَالَى اور اسی معنی میں اللہ رب العالمین کا قول ہے اِنَّا قُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک ہم نقل کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں کیا چیز مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہیں جتنا تم کر رہے ہیں اتنا ہم لکھ رہے ہیں نقل زیادہ نا کم لکھنا اور ایک ہوتا لکھنا دوسرا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کو کسی چیز کو کسی کر کے لکھنا فَاللہ رب العالمین فرمائے اِنَّا قُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم لکھ رہے ہیں کیا جو تم عمل کر رہے ہو اب جو عمل کر رہے ہیں ہو بہو ویسا ہی لکھا جا رہا ہے نہ کم نہ زیادہ تو یہاں نسخ خلفز استعمال ہوا ہے اور کس معنی میں کس معنی میں کس معنی میں کس معنی میں دوسرا معنی ازالہ کسی چیز کو ختم کر دینا مٹا دینا زائل کر دینا عربی میں ایک مثال بول جاتی ہے نَسَخَتِ الشَّمْسُ ذِلَّ نَسَخَتِ الشَّمْسُ ذِلَّ شم سے کمعنی اور زل کا معنی سہد زل کا معنی زل زل نو اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غِلَالٍ وَعُجُونَ کیا ترجمہ کرتے ہیں متقی کہاں ہوں گے تاریخی میں زلال میں ہوں گے سایہ نسخ ہمانے ہو گیا زائل کرنا مٹانا ختم کرنا نَسَخَتِ الشَّمْسُ الذِّلَّ ترجمہ کیجئے سورج نے ختم کر دیا زائل کر دیا آج ابھی سورج ادھر ہے تو ادھر سایہ رہے گا اگر سورج ادھر آ جائے تو یہ والا سایہ ختم اوپر آ گیا تو سایہ ختم تو یہاں نسخہ کا لطب استعمال ہوا ہے ختم کرنے کے معنی میں زائل کرنے معنی میں اے ازائلت ہو ایسی کہا جاتا ہے وَنَسَخَتْ شَيْبُ الشَّبَابَا اور ایک ایسی عمر آتی ہے جب بڑھا پہ تارے ہو جاتا ہے تو جوانی ختم تو اس وقت بھی یہی لفظیں بولتے ہیں نسخہ نسخہ نسخش شیبو بڑھا پہ نے ختم کر دیا کیا الشباب کیا ختم کیا جوانی کو ختم کر دیا اسی معنی میں زائل کرنے کے معنی میں اللہ رب العالمین کے قول ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آئیَاتِهِ پس اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا مِتا دیا مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ جو شیطان نے ڈالا تھا ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آیَاتِهِ فِرَ اللَّهُ رَبُ العالمین نے اپنے آیت کو مُحْتَحْكَم کر دیا بِٹھا دیا دل کے اندر شیطانی جو وسوسے تھے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کر دیا کیا کیا مِتا دیا زائل کر دیا ختم کر دیا فَيَنْسَخُ نسخہ یہاں کس معنی میں مِتانے کے معنی میں تو نسخہ کا دو لوگ بھی معنی ہے ایک کیا ہے نقل کرنا کواپی کرنا دوسرا معنی ہے مِتانا ختم کرنا یا ایک چیز کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری چیز آ جائے سایہ تھا اس کی جگہ دھوپ آ گئی سایہ تو ختم ہو گیا ایسا نہیں کہ وہ جگہ خالی ہے وہاں دھوپ آ گئی جوانی ختم ہو گئے اس کی جگہ پر کچھ آیا بڑھا پا یعنی ایک چیز ایک چیز کو ختم کر دوسری چیز کو ختم کر اس کی جگہ لے لیتی مِتا کر کے وہ جگہ ختم کر کے وہ جگہ لے لیتی اس کو کیا کہتے ہیں نسخہ یہی والا معنی ہے جو ہم یہ بولتے ہیں کہ فلاحک منسوخ ہو گیا پہلا والا نہیں کافی والا نہیں جب بھی اسطلاحی معنی میں آئیں گے کہ نسخہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک حکم جگہ دوسرا حکم آ گیا یا ایک حکم تھا وہ ختم کر دیا گیا تو یہ دوسرا جو لکوی معنی ہے ازالہ والے معنی اسی معنی میں وہ ہوتا ہے کافی کرنے والے معنی میں وہ نہیں ہوتا ہے لکوی معنی دو ہے لیکن اسطلاحی معنی جو آئے گا وہ اسی دوسرے والے معنی کے ادبار سے جو زائل کرنے والا ہے ختم کردینے والا ہے اس معنی کے ادبار سے آئے گا تعریف النسخی استلاحا نسخ کی استلاحی تعریف آپ اس کو دیکھئے رفع الحکم الشرعی الثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعی آخر متراخن انہو اس کو سمجھئے رفع الحکم الشرعی الثابت بخطاب متقدم یہاں تک ایک ہے رفع مانے کیا ہوتا ہے اٹھا لینا الحکم الشرعی کیا مطلب ہوا شرعی حکم تو رفع الحکم شرعی کا مفہوم کیا ہوا حکم شرعی کو اٹھا لینا الثابت بخطاب متقدم یہ بھی حکم شرعی کے ساتھ ایسا حکم شرعی کو اٹھا لینا جو کی ثابت ہے بخطاب متقدم پہلے پہلے کسی خطاب کے دریا سے دلیل کے دریا سے آرڈر کے دریا سے رفع الحکم الشرعی الثابت بخطاب متقدم ایسا حکم شرعی کو اٹھا لینا جو پہلے کسی خطاب دلیل یا آرڈر سے ثابت ہو ایسا حکم شرعی کو اٹھا لینا جو پہلے کسی خطاب یا آرڈر یا دلیل کے دریا سے ثابت ہو اس حکم شرعی کو اٹھا لیا گیا کس کے دریا سے اٹھا لیا گیا بخطاب شرعی آخر متراخن انہوں خطاب شرعی شرعی خطاب شرعی آرڈر شرعی حکم آخر کا مذہب ہوتا ہے دوسرا پہلے والے کو اٹھایا دوسرے والے خطاب شرعی کے دریا سے دوسرے والے بعد میں آیا ہوا برابر نہیں کہ ایک ساتھ دونوں آیا پہلا منصور وہ تو دونے ایک ساتھ ہیں یہ تراخی ضروری ہے یعنی اس کے بعد آیا ہوا اب اس کو جرح سے ہم سمجھتے ہیں پہلے والے کے بعد آیا ہوا حکم شرعی کہا گیا تو پہلی بات منصوخ وہی چیز ہوگی جو شرعی حکم ہوا پہلی چیز کہ جو شرعی حکم ہو اس کو اگر ختم کیا جاتا ہے کسی دلیل کے وجہ سے تب کہا جائے گا منصوخ ہو رہا ہے لیکن کوئی شرعی حکم نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں سماج میں چل نہیں ہیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آج تھا ختم کر دیا گیا تو شرعی طور پر اس کو منصوخ نہیں کہیں گے یہاں جب نسخ کی بات آئے گی تو یہاں مراد کیا ہے شرعی حکم کو اٹھانا شرعی حکم کو اٹھا لینا اور دوسرا یہ کہ وہ شرعی حکم کسی دلیل سے پہلے ثابت ہو چکا ہو اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق کوئی حکم نازل کیا تھا کہ یہ کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کو منصوخ کہا جائے گا ناسی کہا جائے گا نسخ کہا جائے گا لیکن کوئی ایسا حکم ہے جو پہلے چلا آ رہا تھا بغیر کسی دلیل کے لوگ کر رہے تھے مثلا شراب پینا چلا آ رہا تھا تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے تب تک جواز کا حکم ہے کہ نہیں جواز کا حکم تھا نا شراب کی حرمت سے پہلے جن لوگوں نے شراب پیا ہے تو جائز کام کیا تھا کہ ناجائز کام کیا تھا جائز تھا اسی لئے ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی پھر شراب کی حرمت آتی ہے کہ شراب حرام ہو گئی دلیل خرمت علیکم خلق الخمر والمیسر والانساب والازلام چار مرحلے میں آتا ہے تو اب شراب حرام ہو گئی تو ایک حکم پہلے کیا تھا پینا جائز تھا اب جو ہے دلیل آ کر کے پہلے حکمے کو ختم کیا نا کیا اس کو منسوق کہا جائے گا شراب پہلے پینا جائز تھا نہیں ہاں وہ جو جو جواز تھا جائز تھا شراب پینا کسی دلیل کی وجہ سے نہیں تھا یعنی اثابت بخطاب متقدمن نہیں تھا پہلے کسی دلیل کی وجہ سے شراب پینا جائز نہیں تھا پاسمجھ میں آ گئی تو اب شراب حرام ہو گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا شراب پہلے جائز تھے پھر منسوق کر دی گئی سمجھ رہے نا اس وجہ سے کہ وہ شراب پینا جائز تھا تو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا کہ شراب پیو ایسا نہیں تھا یعنی وہ اثابیت بخطاب متقدمن اسی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں حکم شرعی جو اٹھایا جائے گا نسخ میں جس کو منسوق کہا جا سکتا ہے وہ شرع حکم پہلے کسی دلیل سے ثابت ہونا چاہیے قرآن کی آیت سے حدیث سے وہ ثابت ہونا چاہیے اگر وہ پہلے سے جائز تھا بغیر کسی دلیل کے اور پھر بعد میں دوسری دلیل آتے اس کو ختم کر دے رہی ہے تو اس کو منسوق نہیں کہیں گے اس وجہ سے کہ وہ حکم شرعی کسی دلیل کی وجہ سے نہیں تھا سمجھ گئے سمجھ گئے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوسری دلیل آنی چاہیے پہلا حکم شرعی جو کسی دلیل سے ثابت ہے اس حکم کو ختم کرنے کے لیے دوسری کوئی دلیل چاہیے تب کہا جائے گا کہ منسوق اور دوسری جو دلیل ہے وہ پہلی دلیل کے بعد ہونا چاہیے پہلی دلیل کے بعد ہونا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر فولیدن منسوق ہے ان سے کہ یہ ناسخ وہ کونسی دلیل ہے جو بعد میں آئی ہے اس میں ہو کہ رفولیدن کرنا منسوق ہو گیا یا اس سے ثابت ہوتا ہو کرنے کا عمل تو ملتا ہے نہ کرنے کا عمل نہیں ملتا کہتے ہیں کسی عمل کو یہ منسوق ہو گیا تو اس کے بعد کہ ایک ناسخ ہونا ضروری ہے جب تک کوئی دوسرا خطاب یا دلیل اللہ رب العالمین کے جانب سے نہیں آئے گی تب تک کسی بھی حکمے کو منسوق نہیں کہہ سکتے آپ ناسخ ہونا ضروری ہو جاتا ہے اور جو ناسخ بنے گی اس کے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بعد میں آئے اگر کوئی عمل پہلے ثابت ہے نہ کرنے کا پھر بعد میں اس کی دلیل آئی کرنے کا اس پہلے والی کے وجہ سے اس بعد والے عمل کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ منسوق ہو گیا نہیں اس میں تراخی ضروری ہے کہ جو ناسخ بنے گا وہ بعد والا ہونا چاہیے اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہیں میری جملے اس تعریف کے اندر جو الفاظ آئے ہوئے ہیں ان الفاظ کو سمجھ گیا کہ ہر لفظ دیکھا کیا مفہوم ہے یہاں پر ہر لفظ دیکھا تعریف کے اندر ہر کلمے کا کیا مفہوم ہے کسی حکم شرعی کو اٹھانا ہے ختم کیا جائے گا اور ایسا حکم شرعی جو کسی دلیل سے ثابت ہو اور ختم کیا جائے گا تو دوسری کسی دلیل سے جو اس کے بعد آئی ہوئے یہی ہے رفع الحکم شرعی ثابت بخطاب متقدم کسی ایسی حکم شرعی کو اٹھانا جو پہلے کسی دلیل سے ثابت ہو بخطاب شرعی آخر دوسری کسی شرعی دلیل کے دریا سے متراخن عنہ جو پہلے والے کے بعد آئی ہو مثال قال اللہ تعالی یہ تو خیر ذکر کیا کہ ایسا ہے اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہ نعت بخیر منہ او مثلیہ کہ ہم بعض آیات کو منسوق کر دیتے ہیں او ننسیہ یا اس کو بھلا دیتے ہیں نعت بخیر منہ او مثلیہ اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت یا حکمیں لے کر کے آتے ہیں اس کی پہلے ایک مثال لے لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے نسخی کی تعریف سمجھ میں آگئی کہ ایک حکم شرعی جو دلیل شریع سے ثابت تھا اس کو دوسرے شریع دلیل سے ختم کیا گیا جو بعد میں آیا ہے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے کنتو نہیتوکم عن زیارت القبور فزوروہا ہے نا کیا ترجمہ ہے اس کا اب زیارت کرو دو حکمیں آگئے نا پہلے کیا ہے کہ میں پہلے منع کرتا تھا اس کا مطلب قبر کی زیارت کرنے کی ممانیت دلیل شریع سے تھی اللہ کی نبی نے منع کیا تھا ایک ہوتا ہے کہ کسی نے منع نہیں کیا لوگ زیارت نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں کیا معاملہ ہے اللہ کی نبی کا میں منع کرتا تھا نبی کا منع کرنا یہ دلیل ہے نبی کا منع کرنا یہ آرڈر ہے تو میں قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا تو گویا کی جب تک اللہ کی نبی منع فرماتے تھے تب تک قبر کی زیارت کرنے کا حکم ہے کیا تھا بولیے جب تک اللہ کی نبی قبر کی زیارت سے منع کرتے تھے تب تک زیارت قبر کا حکم کیا تھا حرام ناجائز تھا ٹھیک تو قبر کی زیارت کا ایک حکم شرعی تھا نہ کرو ناجائز ہے اور وہ ثابت قصے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے وجہ سے دلیل شرعی کے وجہ سے تو قبر کی زیارت نہ کرنے کا حکم حکم شرعی ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی وجہ سے وہ ناجائز قرار پایا ٹھیک پھر اللہ کی نبی فرماتے ہیں فَزُورُوحَ اس کی زیارت کرو اب کیا ہے اب دوسری دلیل آئی ہے جو پہلے والے حکم کو منسوق کر رہی ہے کہ جو ممانیت کا حکم تھا اب وہ منسوق ہو گیا فَزُورُوحَ اب جو ہے زیارت قبر کرنا جائز ہو گیا دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر ایک حکم جو دلیل شرعی سے ثابت تھا اس کو اللہ کے نبی نے منسوق کیا اپنے دوسری حکم کے دریا سے جو پہلے کے بعد آیا ہے بس ان میں آگئے نا میں منع کرتا تھا اس کو اللہ پہلے منع کرتے تھے اور آج یہ کہا جا رہا فَزُورُوحَ زیارت کیجئے تو یہ بعد والا حکم ہو گیا نا یہ ہے تو اس کے ادوار سے فَزُورُوحَ یہ ناسخ بن گیا کیا بن گیا ناسخ یہ دلیل فَزُورُوحَ ناسخ اور پہلے جو حکم دلیل شرعی سے ثابت تھا قبر کی زیارت نہ کرنا وہ منسوق ہو گیا اور اس عمل کو کیا بولیں گے نسخ مفعوظُن سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل الَّذِي رَفْعَ الْحُكْمَ ثَابِتَ سَابِقًا وَحَلَّ مَحَلَّهُ ناصر کے تعریف کیا ہے کہتے ہیں ناصر کے تعریف هو الحکم الجدید وہ نیا حکم ہے الَّذِي رَفْعَ الْحُكْمَ ثَابِتَ سَابِقًا جو پہلے والے ثابت حکم کو ختم کر دیتا ہے وَحَلَّ مَحَلَّهُ اور اس کی جگہ لے لیتا ہے ناصر وہ جدید نیا حکم ہے جو پہلے والے ثابت حکم کو ختم کر دیتا ہے وَحَلَّ مَحَلَّهُ اس کی جگہ لے لیتا ہے اس کو کیا بولیں گے ناصر تو وہ کونسا جیسے ابھی ہم نے مثال پیش گئے فَزُورُوحَ یہ نیا حکم ہے پرانا حکم کیا تھا نت کرو قبر کی زیارت تو اب یہ نیا حکم ہو یہ ناصر ہوا جو پہلے والے حکم کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ لے لیتا ہے اب زیارت کرنا جائز ہو گیا تعریف المنسوخ منسوخ کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں ہوا الحکم المرتفع اس حکم کو جس کو اٹھایا گیا ہے جس کو ختم کیا گیا ہے جس حکم کو جو پہلے سے دلیل شریف سے ثابت تھا جس کو اٹھا لیا گیا اس کو کیا کہیں گے منسوخ ٹھیک کہتے ہیں لَا يَقْعُ النَّسْخُ إِلَّا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهِ وَلَوْ بِلَفْدِ الْخَبَرُ کہتے ہیں نسخ صرف جہے آرڈر میں ہوتا ہے کرو یا نہ کرو یہ کام کرو یہ کام نہ کرو دونوں میں آرڈر ہے نا اسی کو عربی میں دو جملے استعمال عمر اور نہیں عمرو نہیں میں ہوتا ہے اگر سے وہ جملہ خبریہ ہی میں آیا ہو کبھی کبھی باتیں ایسی کہی جاتی ہیں اسے لگتا ہے خبر دیا جا رہا ہے لیکن اس میں حکم ثابت رہتا ہے کہتے ہیں ایسی خبر جس کے اندر طلب کمانا نہ ہو آرڈر کمانا نہ ہو اس میں نسخ نہیں ہوتا مثل کسی خبر دی گئی پہلے انبیاء اکرام ایسا کرتے تھے وہ ایسا کرتے تھے تو اب اس کو جہے اس میں نسخ نہیں آئے گا نسخ کہا ہوتا ہے حکم میں کرنا ہے یا نہیں کرنا پہلے حکم تک کرنے کا اب دوسرا حکم میں آکے امنات کرو پہلے حکم مت کرو دوسرا حکم میں آکے کرو تو یہ امرو نہیں ہی ما ہوتا ہے ایک مثال یہ دیں گے ایک مثال تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی دوسری مثال یہ دے رہے ہیں حکم الوصیتی للواردین والاقربین الوارد في قوله تعالی اللہ رب العالمین کا قول ہے کتب علی کتب علی کتب علی کتب علیکم اذا حضر آحدكم الموت انترک خیرن الوصیت للواردین والاقربین بالمعروف حقاً المتقین ترجمہ ہے اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیا ہے اذا حضر آحدكم الموت جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آجائے انترک خیرہ اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو اللہ فرض کر رہا الوصیت للواردین والاقربین بالمعروف تو والدین اور قرابتداروں کے لئے معروف طریقے سے وسیت کرو یہ فرض کر رہا ہے حقنا المتقینی متقین پر حق ہے تو پہلے یہ حکم تھا کہ جب کسی کے انتقال کا وقت آجائے اور اس کو مال ہو تو اپنے مال کی وسیعت کر دے اتنا مال والدین کے لئے اتنا مال فلاں کے لئے اتنا مال فلاں کے لئے پہلے باجب تھا کتبہ یہ ایک حکم تھا فرماتے ہیں نسیقہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد اعطا قل لذی حق حق کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا اور خبردار جو وارث ہو رہے ہیں ان کے لئے کوئی وسیعت نہیں اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ وراثت کی جتک آیتیں نازل ہوئیں تو بدلہ دی ایک والدین کے اتنا بھائیوں کے اتنا بیٹوں کے اتنا سب متعین کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا حق بن رہا تھا سب کا دیا ان اللہ قد اعطا قل لذی حق حق کا سب کو اس کا حق دے دیا اور جس کا حق دے دیا وارث جو بن رہے ہیں تو ان کے لئے اب الگ سے کوئی وسیعت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے مطلع بیٹی اتنا ملے گا اب ان کے لیے وسیعت کرنا فردو نہیں تو پہلے جو حکمیں تھا کہ انتقال کا وقت وسیعت کرو جاؤ والدین کو قرابتدار کو ضروری تھا یہ اس حدیث کے دریئے سے وہ حکمیں کیا ہو گیا منسوخ ناسک کونسی ہوئی یہ حدیث ابھی ایک ہی میں نے پڑھا ہے یہ حدیث ناسک ہے اور وہ آیت کریمہ کیا ہے منسوخ یہ عمل کیا ہے نسخ اور یہ جو ناسک ہے بعد میں آیا کہ پہلے بعد میں آیا وقال بعض العلماء بعض علماء نے کہا ان حکم الوصیت للوالدین والاقربین فی الآیہ السابق نسخ بآیت الموارث کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ والدین اور قرابتداروں کو وسیعت کرنے کا جو حکم تھا قدشت آیت میں نسخ بآیت الموارث تو وہ موارث والی آیت سے منسوخ ہوا ہے یہ پہلے حدیث سے دیکھ رہے کی نا کہ حدیث کے دریتے منسوخ ہو گیا ہے یعنی حدیث کو ناسک بتایا گیا جبکہ بعض عمراء نے کہا کہ اس آیت کریمہ کو ناسک نسخ کرنے والی جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیت ہے جس کو آیت الموارث کہا جاتا ہے جس کے اندر وارثین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس وارث کو کتنا ملے گا وہ مشہور آیت کریمہ ہے یوسیكم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حد الانثین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النسف وليابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ووریث وابواه فلئمه الثلث فان كان له اخوة فلئمه السدس من بعد وصیت يوسی بها اودین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریغتم من اللہ ان اللہ كان علیمن حکیما اس آیت کریمہ میں والدین کا حق بیان کیا گیا ہے اولاد کا حق بیان کیا گیا ہے بھائی بہنوں کا حق بیان کیا گیا ہے تو یہ سب والدین ہے قرابتدار ہے اب پہلی آیت کریمہ میں کیا چھا کہ انتقال کے وقت تو والدین اور قرابتدار کے لئے وصیت کیجئے فرض تھا لیکن جب یہ آیت کریمہ آگئی تو اب اس کے اندر کیا ہے ذکر کر دیا کہ فلاکہ اتنا فلاکہ اتنا اب آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں کہتے فالناسق هو الحدیث او آیت الموارث اس پہلی آیت کریمہ کو نسخ کرنے والی اس کی ناسق جو بن رہی ہے وہ اللہ کی نبی کی حدیث بھی ہے اور یافر یہ آیت کریمہ والمنسوخ منسوخ کیا ہوا حکم الوسیت الوائدین والاقربین الوالد فی الآیت الاولا اور منسوخ وہ حکم ہے جو انتقال کے وقت والدین اور قرابتداروں کی لئے وصیت کرنے کا حکم تھا ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ موسیقی